السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ درود پاک قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے تو درود پاک کے سفر کے لیے چونے جانے والوں میرے بہن بائیوں کہاں ہیں آپ وفلت کا شکار تو نہیں اللہ پاک نے اپنی عظیم محفل کا آپ کو حصہ بنایا ہے آپ اس عمل میں رہتے ہوئے بھی اس کا حصہ نہیں پڑنا چاہتے بہت افسوس کی بات ہے غور و فکر کا مقام ہے کہیں آپ کا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہو گیا جن کے بارے میں قرآن پاک نے فرما دیا ہے ان کے دلوں پر مور لاکھ چکی ہے اور دین کی کوئی بات ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوگی سوچیں آپ ذرا آپ ان میں تو نہیں شامل ہوگے ذرا سوچیں درود پاک صرف ہی پاڑ سکتا ہے جسے اللہ پاک اجازت دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تو مومن وہی جنہیں اللہ پاک چون لیتے ہیں اپنے محبوب ہے درود پاک پڑھنے کے لئے وہی پڑھتے ہیں یہ انسان میرے محبوب کا نام آپ نے ہنٹھپا لے آئے آپ کے لب پہ درود پاک کا جاری ہونا آپ کے لب پہ درود پاک کا جاری ہونا اللہ کی رضا ہے آپ کے لب پہ درود پاک کا جاری نہ ہونا کہیں اس بات کی علامتوں نہیں کہ پروردگار تو جو رب العالمین ہے آپ سے بہت انراز ہے وہ چاہتا ہی نہیں کہ آپ اپنے لب پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آئیں سوچئے وہ رو فکر کی دیئے اس بارے میں کہ آپ کیوں درود پاک کی اس محفل میں شامل نہیں ہو رہے ہیں جو لوگ بھی میری ویڈیو کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ ایک بار ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈانے لکھ دیں تاکہ آپ کی حاضری ہو جائے آپ اس محفل میں شامل ہو جائیں آپ سب سے جتنا آسانی سے درود شریف پڑھ سکیں ضرور پڑھیں درود پاک واحد عبادت ہے جو کسی بھی حالت میں پڑھی جائے اس وقت تک قبول ہو جاتا ہے اس لئے اے مویر مومن بھائیو اپنا زیادہ وقت درود پاک پڑھنے وصرف کیجئے کوئی صحابی درود شریف جتنا پڑھ سکیں پڑھیں ایک ہزار بار پڑھیں پچاس سو بار پڑھیں پچاس بار پڑھیں دس بار پڑھیں آپ کی یہ مرضیہ اور آپ کو اپنی دعاوں میں یہ درود پاک پڑھ کر شامل کریں انشاءاللہ آپ کی وہ دعا جس میں یہ درود پاک پڑھا جائے گا قبول ہوگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی اصل ایمان ہے اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا کرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اسلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے اے میرے مومن بھائیو کسرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اسلام پڑھو برود قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی نعمت آپ کو عطا کی جائے گی جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل گیا انہیں سب کچھ مل گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک قریب زیادہ وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود لے جے گا تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں شروع کرتے ہیں درود پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دست رحمتیں نازل فرمائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی علودگی سے ہم سے دور کر کے ہمیں پاک صاف فرما دیتا ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلیمہ فرمایا کہ اے میرے اے میرے امتیوں مجھ پر درود بیجا کرو کیونکہ مجھ پر درود بیجنا تمہارے لئے پاکیزگی کا باعث ہے سو جب ہم ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اسلام پیش کریں گے یقینا یہ درود پاک ہمیں دنیا کے غموں سے نجات لائے گا اور ہمارے گناہوں کی پکشش کا ذریعہ بھی بان جائے گا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اسلام پیش کر اللہ سے مانگا جائے گا تو وہ ہر ہماری مراد کو پورا فرمائے گا اس لئے میں آپ سب سے ہی کہتا ہوں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی برسانت کرو اپنی زبانوں پر ہر لمحہ ہر لہذا درود پاک سے تار رکھیں تاکہ وہ درود پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خیریت خیرات عطا فرمائے ہمیں دنیا آخرت کے غموں سے نجات لائے آمین سمو آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انسا مرضی درود پاک پڑھیں بس آپ درود پاک پڑھتے رہیں دوسروں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیتے رہیں اس وقت تک دعوت دیتے رہیں جب تک وہ درود پاک نہ پڑھ لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر لمحہ ہر لحظہ آپ نے زندگی میں درود پاک جو ہے یہ جاری رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی تفعیق عطا فرمائے کوئی لمحہ اس طرح نہ ہماری زندگی میں گزرے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھے بغیر وہ گزار دیں تو آپ خود بھی دعوت دعوت درود دیں اور دوسروں کو اس لئے میں قائل کریں تو میرا آپ سے یہی ترخواست ہے کہ آپ کا جو بھی وقت گزرے وہ درود پاک پڑھنے میں گزرنا چاہیے تو چلیں ایک پر پھر میرے ساتھ درود ابراہیمی پاڑھ لیں اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و سلو علیہ اللہم سلی علیہ محمد و علیہ آل محمد کما سلی تعالی ابراہیم و علیہ آلی ابراہیم انہ کا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد و علیہ آلی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علیہ آلی ابراہیم انہ کا حمید مجید